اسلام علیکم اسلام علیکم نے فرمایا جو غرور اور تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زلیل کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو تو بہت بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا اور زلیل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر لگنے لگتا ہے اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں موزز بنا دیا یہ حقیقت ہے کہ آجزی میں کامیابی ہے اور تکبر میں ناکامی ہے شخصیت میں آجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا ہے فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم کی پہچان آجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے اپنے اوپر تکبر کر کے کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو موں کے بل گرا سکتا ہے ظلم اور تکبر کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے پوچھا جائے گا یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے تکبر سے اپنا سر کبھی بلند نہ کرو کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے سب آپ سے بہتر ہیں آپ سب سے بہتر ہیں لفظوں کا چھوٹا سا ہیر پھیر اور دیکھیں کیسے آجزی تکبر میں بدل جاتی ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک خصوصیت ہے اس سے نفس میں آجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے تکبر اور غرور نہائید بری چیز ہے کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر ہی سے گمرا ہوا تھا اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف غریبوں اور فقیروں سے ملے اور مٹی پر ہی بیٹھا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں ایک دور سے دوسرا غرور سے کبھی بھی اپنی کامیابی کو دماغ میں جگہ نہ دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر پیدا کرتی ہے غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا مت کرنا اپنے آپ پر غرور ہے انسان نہ جانے تیرے جیسے کتنے رب نے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرو اللہ پاک فرماتے ہیں اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کرنا چل بے شک اللہ ہر متکبر اور اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے